سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی عرشل شریف پر جس پہ لوگوں نے کچھ سوالات کیے تھے کمنٹ سیکشن میں میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ عرشل شریف کو کیوں وطن چھوڑنا پڑا دوسرا سوال یہ تھا کہ عرشل شریف کو گورنمنٹ نے کیوں مجبور کیا یو اے ای چھوڑنے پر پاکستان چھوڑنے کی اگر بات کی جائے تو جو میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ عرشل شریف کچھ بھی ایکسٹرا نہیں بول رہے تھے مطلب جیسے عمران ریاض خان صاحب باتیں کرتے ہیں جیسے دوسرے لوگ باتیں کرتے ہیں اپنے یوٹیوب پہ یا ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اسی طریقے سے عرشل شریف بھی باتیں کر رہے تھے کچھ بھی ایکسٹرا نہیں انہوں نے بولا تھا ان کو دھمکیاں کس بات کی مل رہی پاکستان چھوڑنے کی مین وجہ دھمکیاں تھے دیکھیں آپ کو اور سب کو لگتا ہے کہ جی پاکستان میں ایک ہی لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور چلو جی سارا ملبہ اٹھا کے ان کے پر ڈال دو بینہ ثبوت کے کیونکہ ہوا اس طرف کی چلی رہی ہے پاکستان میں تو آپ ایسے ازام نہیں لگا سکتے آنکھیں بند کر کے کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہمارے وطن کے در چل رہا ہے یہ پوری دنیا نہیں دیکھ رہی سب دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی جس نے بھی یہ کام کی ہے چاہے وہ ہمارے ہمسائے ملک ہیں یا جس نے بھی ہے تھرڈ پرسن ہے دیکھیں کسی اس ٹائم پہ جہاں پر جن لوگوں کے اوپر شک کیا جا رہا ہے ان کے خلاف ہر طرف ہوا چل رہی ہے پاکستان میں تو ایسے موقع پر میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا ادارہ یہ کام کرے گا یہ کسی تھرڈ پارٹی نے کیا ہے اور اس نے چنگاری والا کام کیا کہ درہ تھی چنگاری لگائیں تو آگ اور مزید بھڑک جائے گی تو وہی ہوا تھرڈ پارٹی نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ اس بندے کو دھمکیاں ہیں تو اس کو کنارے رکھاتے ہیں تاکہ پاکستان میں اور انتشار پھیلے اور وہ ہوا ہے یہ جو تھرڈ پارٹی والے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر کنٹری کے اندر انوالو ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارا ہمساہیہ ملک ہے چاہے جو بھی ہیں جس کو بھی لے لیں جو بھی تھرڈ پارٹی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے تو یہ ہر ملک کے اندر ایکٹیو ہوتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کلبوشن یادیت پکڑا تھا وہ کیا حرکتے گا رہا تھا پاکستان میں گند گل رہا تھا نا وہ تو ہماری پاکستان آرمی نہ پکڑا تھا اس کو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں اور دھمکیاں لگانے والے بھی سم ٹائمز یہ ہی ہوتے ہیں ہاں ہماری گلتی یہ تھی ہماری پوری عوام سے اور سب سے گلتی یہ ہوئی پورے پاکستان سے کہ ہم لوگوں نے ان دھمکیوں کی انویسٹیگیشن نہیں کی عرشت شریف کو کون دھمکا رہا تھا اب بات کرتے ہیں جی یو اے ای سے عرشت شریف کو نکلوایا گیا اور یہ وہ دیکھیں بھائی آپ جو لوگ یو اے ای میں رہتے ہیں یا جو لوگ یو اے ای میں ایزا ٹورسٹ جاتے ہیں یا جیسے بھی جاتے ہیں یو اے ای کوئی اتنا فدو ملک نہیں ہے اتنا فدو کنٹری نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کا ایک نام ہے دنیا کے اندر اور وہ کرائم سے اتنا دور رہتے ہیں یو اے ای والے انہوں نے اپنا ایک عزت بنائی ہوئی ہے دنیا کے اندر کیوں تاکہ سارے دنیا سے لوگوں کے کنٹری میں آئیں تو یہ چیز اپنے اس دماغ سے نکالنے یہ ٹی وی پر مت سنیں یہ وکیلوں کو مت سنیں کہ جی وہ یو اے ای نے پریشر یو اے والوں کو بولا جی پاکستانی کومن پاکستانی کومنٹ کی کیا ہو کہا ہوتا ہے ہاں یو اے ای کے سامنے وہ کہہ سکتے ہیں کچھ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے ان کا ایک میار ہے پوری دنیا میں سمجھ آئی ہے نا ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ایک آئے وے بندے کو جو ہے وہ اس کو فورس کریں گے نکلنے بنا نا 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 وہ ہمیشہ یو اے ای ہمیشہ ویلکم کرتا ہے ایکزٹ کرنے کو نہیں بولتا انٹل اور انلس آپ کوئی جنم نہ کریں یہ چیز اپنے مائنڈ سے نکال دیں جی کہ اس کا عرشت شریف کا وکیل کہہ رہا جی کہ اس کو نکالا گیا تھا ایک سائٹ پہ یہی وکیل شکیل کہہ رہے ہیں کہ عرشت شریف اپنی لوکیشن چینج کر رہے تھے بار بار بتانا نہیں چاہ رہے تھے کسی کو بھی کچھ اور دوسری سائٹ پہ کہہ رہے ہیں جن کو فورس کر کے نکالا جا رہا تھا تو اپنے بیان تو ایک رکھیں نا یا اور اب پرسنلی یہ کہوں گا کہ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے جیسے عمران خان کو ایک ذرا سا کچھ اشارہ ملا تو عمران خان نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کی اور پورا اعلان کیا کہ دیکھیں جی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے تو اسی طریقے سے عرشت شریف جو ہیں ان کے پاس بھی سوشل میڈیا تھا ان کی ذمہ داری بندی تھی کہ ان کو اگر کہیں سے بھی اشارہ تھا کسی بھی بات کا جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے اس کی وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے اور وہ کہیں نہ کہیں محفوظ کروا دیتے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ کنفرم ان کو بھی نہیں تھا کہ ان کو کہاں سے کون لوگ ہیں جو ایسے یہ سب کر رہے ہیں تو جب عرشت شریف نے اپنے موزے ایسے نہیں بولا کبھی بھی کوئی ایسا ویڈیو کا بیان نہیں ریکارڈ کروایا ہے ابھی تک تو منظریں آئیں عام پہ نہیں آیا میرا خیال سے ہمیں یا آپ کو یا کومنٹ کرنے والوں کو یا پورے پاکستان کو بنا سوچے سمجھے اپنے ادارو بلزامنی لگانا چاہیے اب آپ کہیں گے کہ جی تھرڈ پارٹی کا کیا لینا دینا عرشت شریف کے ساتھ عرشت شریف کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے وہ تو ایک سمجھنے کے ایک بیچارہ قربانی کا وہ بن گیا لیکن اصل مقصد تھا پاکستان کی اداروں کو پاکستانی عوام کے عام میں سامنے کھڑے کرنا دیکھیں جو چیز عمران کھان کو نیچے اتارنے والی ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے پاکستان کے اندر اس بات پہ کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن یہ جو ابھی جو مسئلہ ہوا ہے عرشت شریف کے ساتھ اس بات پہ ہم آنکھیں بند کر کے کیونکہ ہوا اس طرف چل رہی ہے تو ہم اشارے ان کی طرف نہیں کر سکتے ہیں ہمیں ان ساری سینریو میں اپنے باہر کے دشمنوں کو نہیں بھولنا ہے باہر کے دشمن سٹل ایکٹیو ہیں آپ کو پتا ہے انڈیا کا میجر گوپر آریا جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے ہگتا ہے جس کا جو پاکستان کو گالی دے کے جاتی ہے ہر کانٹنٹ اس کا پاکستان کے اگینسٹ ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوا تھا جب پاکستان میں اداروں کے خلاف لوگ باتیں کرنے لگے سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر یہ لوگ بہت زیادہ جیلس ہیں ہمارے ہمسائے ملک جو ہیں بہت زیادہ جیلس ہیں جلتے وہ ہوتے ہیں بظاہری تو کہتے ہیں پاکستان اتنا سا ہے یہ ہے وہ ہے لیکن یہ بہت زیادہ سڑتے ہیں یہ بہت جلتے ہیں جیلس ہیں یہ لوگ تو ہمیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے باقی رہی بات کینیا کی کینیا میں آپ کو پتا ہے ہندوستان سے کتنے جو لوگ ہیں وہ ہجرت کر کے کینیا میں شفٹ ہوئے ہیں اور کینیا میں انڈین بزنسمن بہت زیادہ ہیں اور وہاں پہ ہولڈ بھی کینیا میں انہی لوگوں کا ہے تو ظاہر ہے پھر ان کی ایجنسی جو ہے وہاں پہ بہت ایکٹیو ہے کینیا میں انہوں نے موکے پہ چوکا مارا انہوں نے دیکھا اس بندے کو تھریٹس تھی اس نے وہ پلی بتایا ہوا تھا تو چلو جی ہم بہتی گنگا میں ہاتھ دھولیتے ہیں تاکہ پاکستان میں آگ لگے انتشار پھیلے بارڈر پہ کھڑا ہوں نے ملا فوجی زندہ بات آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز زندہ بات